اور مہراج کے بعد اب احمدہ باد میں بھی سامنے آئے بلیک فنگس کے مریض پندرہ سے بیس میں کورونا مریضوں میں بلیک فنگس کا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے بی جے میڈیکل کالیج میں بھرتی سرسچ کورونا مریض بلیک فنگس کی اس وقت چپیٹ میں بتا جا رہے ہیں جن کا علاق جاری ہے لیکن بلیک فنگس کا خطرہ گجرات میں بھی بنا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے مریضوں کے لیے یہ دکت کا سبب بنا ہے جو کمزور امنیٹی والے لوگ ہیں انہیں اس سے زیادہ خطرہ بنا ہے میوکر مائکوسیس اسے کہا جاتا ہے احمدہ باد میں بھی اس کا اثر مریضوں پر پڑھنے لگا ہے میوکر مائکوسیس ایک فوغ ہے جیسے وائرس ہوتا ہے بیکٹریہ ہوتا ہے تو یہ فوغ اترد اترد سروتر رہتی ہے ہر ایک جگہ پہ ہوا میں رہتی ہے کوئی بھی ٹیبل پہ ہے ڈسٹ پہ ہے کہیں پہ بھی ہوتی ہے تو جس کا ایمیونٹی لیول روک پرتکہ رکھ شکتی کمزور ہو گئی ہے کرونا کے چلتے اور جس کو بیماری ہے تو اس میں یہ فوغ اس کے ناک کے جریے ہر ایک جگہ پہ گھس جگتی ہے ناک میں رہتی ہے سائنسس میں رہتی ہے وہاں سے لے کے فیفڑے میں جاتی ہے آنکھ میں جاتی ہے تو یہ پندرہ بیس دنے سے کافی پروبلم آ رہے اور ہم تقریباً دن کے ہر ایک اوپیڈی میں مانے ہیں تو پانچھے کیسز جو ہماری اوپیڈی چلتی ہے اس میں اور پوری چوبیس گھنٹے کی ہماری جو ایمرجنسی رہتی ہے اس میں پندرہ سے بیس کیسز ہم ڈیلی ایڈمیٹ کرتے ہیں تو کوروڑا مریضوں پر یہ نیا خطرہ سامنے آیا ہے جسے بلیک فنگس کا آ جاتا ہے لیکن کن لوگوں پر بلیک فنگس کا زیادہ خطرہ ہے گرافک کے ذریعہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں پہلے وہ جن کی ایمنٹی کمزور ہوتی ہے یہ لوگ اس کی چپیٹ میں زیادہ آ رہے ہیں جو کی ڈائیبیٹیز کے پرانے روک سے پیڑت ہیں ان پر بھی اس کا خطرہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی کیڈنی ٹرانسپلان جن لوگوں کا ہوا ہے کیونکہ ان کی ایمنٹی کم ہوتی ہے اور اسی لیے ان پر اس کا زیادہ خطرہ ہے کوروڑا مریضوں کے علاج میں استعمال ہونے والے جو اسٹروائٹس ہیں اس کی وجہ سے مریض کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ دوائیاں جو کی مریض کی ایمنٹی دبانے کا کام بھی کرتی ہیں جسے ہم ایمیونو سپریسنٹ کہتے ہیں ایسے حالات میں مریض کو آسانی سے یہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے بلیک فنگل انفیکشن ہے یہ